کرانچی سے خیبر تک میں خوش آمدید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیچا وطنی کے قریب نہد نائن ایل میں پڑھنے والا چالیس فٹ چوڑا شگاہ پر نہ کیا جا سکا کھڑی فصلیں اور قریبی بستیاں زیرے آب آگئیں بارش کے بائی صورتحال مزید خراب ہو گئی رحیم یار خان کے قریب دیگی مائنز دہر میں بھی پندرہ فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا سینکڑوں ایکڑ ارازی پر کھڑی فصلیں زیرے آب آگئیں شورکورٹ کینٹ میں موسلا دھار بارش سے جہاں موسم خوشگواہ ہوا وہیں انتظامیاں کی کارکردگی کا بھی پول کھل گیا گلی محلے ندینالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں ڈس کا میدھانہ صدر کے علاقے میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فارنگ 32 سالہ خاتون قتل پولیس تحال ملزیمان کا سراغ نہ لگا سکی پنجاب بھر کی طرح سیال کوٹ اور سرگودہ میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں جانور موجود خریدار دکھائی نہیں دے رہے بیوپاری منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں خانپور مہر میں کچھے کے ساتھ قبائل کے درمیان جاری تنازے کے خاتمے کے لیے جرگہ منافض ہوا پری کین کو تین کروڑ دس لاکھ روپے جرمانہ آئے ہیدراباد سیول کوٹ کے باہر موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فارنگ دو افراد جانبہ حق ہو گئے پولیس نے ایک ملزیم کو گرفتات کر دیا جبکہ دو فرار ہو گئے ایدے قربان کی آمد آمد ہے بدین میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں شہری پریشان بیوپاری کہتے ہیں سارا سال دیکھ بال اور اکراجات کے بعد گھاتے کا فوڈا نہیں کر سکتے خیرپور کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا لوگ مہنگے داموں ساف پانی خریدنے پر مجبور شہری سرا پہ تجاج کیے پی میں تین روزائن صدا دے پولیو مہیم آج سے شروع ہو گئی تیرہ آزا میں 36 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے حفاظتی کترے پہ لائے جائیں گے کوہات کے علاقے تربالہ میں سجا سالانہ بیل دوڑ مقابلہ زلے بھر سے تنومن بیلوں کی شرکت پنجاب اور سن سے بھی بیلوں نے حصہ لیا ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے چیچا وطنی کے قریب نہر نائن ایل میں چالیس فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے قریبی بستیاں زیر آبا گئیں چالیس گھنٹے گزرے کے باوجود اس شگاف کو پود نہیں کیا جا سکا چیچا وطنی کے نواہی گاؤں کے قریب نائن ایل نہر کے کنارے کمزور ہونے کی وجہ سے شگاف پڑھ گیا جو بڑھتے ہوئے چالیس فٹ چوڑا ہو گیا نہر میں شگاف پڑھنے سے قریبی بستیاں زیر آبا گئیں جن میں تقریباً پچاس خاندان آباد ہیں جبکہ کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا بارش کے سبب صورتحال مزید خراب ہو گئی اٹھارہ گھنٹے بعد ہیڈ کٹو روانہ سے نہر نائن ایل کو بند کر دیا گیا جس کے باعث پانی کے بہاؤں میں کمی آئی ہے مگر تحال اس شگاف کو پود نہیں کیا جا سکا متاثرین علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زمیداروں نے محکمہ انہار کی بے حیثی پر احتجاز کرتے ہوئے ذمہ داران کو معتل کر کے تحقیق کردگی کا بھی پول کھل گیا شورکوٹ کینٹ اور اس کے مضافاتے علاقوں میں ہونے والی موصلہ دھار بارش کے بعد گرمی کا زود تو ٹوٹ گیا اور موسم بھی خوشگوار ہو گیا تاہم نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے شورکوٹ کینٹ میں نکاسی آپ کا مناسب انتظام نہ ہونے اور ٹی ایم اے کی غفلت کے باعث ہر بارش کے بعد شہریوں کی زندگی اجیرم ہو جاتی ہے دوسرے جانب مزید بارشوں کی پیشگوئی ہونے کے بعد وجود بھی ظلہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں دکھائی دیتی جس کے باعث شہریوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دو روز تک ہونے والی بارشوں نے انتظامیہ کے بلند و بانگ دعوی کا پول کھول دیا ہے لوگوں نے آلہ حکام سے شہر بے نکاسی آپ کے مناسب انتظام کا مطالبہ کیا ہے خبر ہے خانیوال سے جہاں پر کم سے لڑکی کی پرستار موت موامہ بن گئی ورسہ نے خودکشی قرار دیتے ہوئے پوسٹ ماتم کرانے سے انکار کر دیا ہے خانیوال کے نواحی علاقے سے گزشتارات کم سے لڑکی کی لاش برامت ہوئی ورسہ کا کہنا تھا کہ اس نے گھریلوں جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کی ادھر ورسہ نے پولیس کے کہنے کے باوجود بھی پوسٹ ماتم کرانے سے انکار کر دیا تاہم متوفیہ کی لاش کو ڈی ایسٹیو اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں ڈسکا تھانا صدر کے قریب علاقے میں نامعلوم افراد نے فارنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا پولیس تحال سراغ لگانے میں ناکام ہے ڈسکا میں قتل کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تھانا صدر کے قریب علاقے میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر فارنگ کر کے 32 سارا خاتون کو قتل کر دیا پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا مقتولہ تین بچوں کی ماں تھی ڈسکا میں اس سے قبل بھی دو مردوں کو قتل کیا گیا لیکن پولیس نے مقدمات درج کرنے کے باوجود کوئی کاریوائی نہیں کی قتل و غارت کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث زلے بھر میں خوف کی فضا ہے شہریوں نے پولیس کے آنہ افسران سے نوٹس لینے اور قاتلوں کی جلد گرفتانے کا مطالبہ کیا یہ شہریوں نے مویشی منڈیوں کا رکھ کیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی قیمتیں بس سے باہر دکھائی دے رہی ہیں ایدھے قربان کی آمد ہے سیالکوٹ میں مویشی منڈی سچ گئی ہے منڈی میں خوبصورت جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے ادھر قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں اور خریداری کا رجحان انتہائی کم ہو گیا ہے جبکہ بیوپاری مووانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرے مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی جانوروں کی قیمتیں بس سے باہر ہیں دوسری جانب بیوپاری بھی مہنگائی کرونا اور روتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چارے کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں جبکہ دور دراز علاقوں سے آنے والے ٹرانسپورٹرز کے اخراجات کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے سرگودہ میں بھی عیدے قربان کے سلسلے میں جانوروں کی مندیاں سچ گئی ہیں جانور تو موجود ہیں لیکن خریدار موجود نہیں ہیں عثمان شیخ سے سوالے سے مزید جانگی عثمان بتائیے گاں کیا ریٹس بہت زیادہ بلند ہیں جس کی وجہ سے مندیاں خالی دکھائی دیتی ہیں سرگودہ شہر میں جانوروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں بکر مندی میں جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بکروں کی ایک تعداد بہت بڑی یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر بھپاری حضرات ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھپاری تو بہت زیادہ ہیں بکروں کی تعداد بھی کافی زیادہ موجود ہے لیکن جو گاہ کے خریدنے والے وہ بہت کم آ رہے ہیں اس وقت آتے ہیں گاہ خریدداری تو کم کرتے ہیں ریڈ پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس وقت ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زلعی انتظامیات کی طرف سے جو گونگو ویرس ہے اس کے لئے اتنیادی تدبیر کے لیے جو ہے اکامات بھی جاری کیے گئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا زلعی انتظامیات کی طرف سے کہ شہر کے جتنے داخلی راستے ہیں وہاں پر جو ہے ناکے لگائیں گے اور بغیر نو سیوں سے میک میں ہے جو ان کی ہے لائف سٹیک ان کے جو نو سی لیٹر کے بغیر کوئی بھی جو ہے جانور وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوگا لیکن اس وقت ہمیں بھی یہ جو ان کے اکامات ہیں وہ خالی جو ہے کاغذی تاروائی لگتی ہے عملی طور کے اوپر ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر ناکہ لگا ہو اور جانوروں سے جو ہے اسے گوگو ویرس کے بچاؤں کے لیے سپریے کیے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی اتحادہ چلیں کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جانوروں کے سجانے کے لیے ڈیکوریشن ہوتے ہیں اس کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے شہری جو ہے وہ بھی خرید رہے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے ایدھے قربان کے اوپر جو انہوں نے کرنا ہے انہیں سجانے کے لیے مختلف کی رسم کی جو جھانجرے وغیرہ اور دیگر جو ہے سجاوٹ کا سامان وہ خرید رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ عثمان شیخہ میں سرگرمان تر منڈیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے لیہ کا لیہ کی سب سے بڑی تحصیل فتح پور میں گورنمنٹ ڈگری کالیج پروفیسرز اور دیگر سٹاف کی کمی کے باوجود اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیج فتح پور کے پرنسپل چودری محمد یونس گجد نے وقت نیوز کو بتایا کہ کالیج میں طلبہ کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے جبکہ لیکچر آرز اور پروفیسرز حضرات کی کل پوسٹیں پچیس ہیں اور ستنہ پوسٹیں تحال خالی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ مذکورہ کالیج میں علاقے بھر کے لیے میٹرک کے تین امتحانی سینٹر کامریس کا ایک امتحانی سینٹر اور ایف اے کے دو امتحانی سینٹرز بنایا جاتے ہیں اسی لیے کالیج میں امتحانات کے دوران دیگر تعلیمی سرگرمیات جاری رکھنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے چودری محمد یونس کا کہنا تھا کہ اسسسٹنٹ یا ہیٹلر کی پوسٹ عرصہ دراز سے خالی ہے اور نائب کاسید اور دیگر ملازمین سے کلر کا کام لینے پر مجبور ہیں کالیج میں لائبریلین کی پوسٹ بھی خالی ہے پرنسپل چودری محمد یونس گجر کا کہنا تھا کہ سہولیات کے فکتان کے باوجود تعلیمی میار پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا چکوال میں دوسرے سوئی گیس کے منصوبے کا بھی افتتہ کر دیا گیا اس موقع پر شاندار تقریب مناقض ہوئی اس سے قبل کریبن میں بھی سوئی گیس منصوبے کا افتتہ ہو چکا ہے چکوال کے نواحی علاقے چتال میں بھی عوام کو سوئی گیس فراہم کر دی گئی اس سلسلے میں سوئی گیس فراہمی کی افتتہی تقریب چتال میں منقض ہوئی رکن قومی اسمبلی میجر تاہیر اقبال اور ملک نعیم اسگر نے افتتہ کیا خراب موسم کے باوجود بھی عوام کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقرردین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا کام اسمبلی میں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے اور ان کے مسائل کے لیے آواز بلند کرنا ہے اور اس سلسلے میں انہیں عوامی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی عوام کا ایک کہنا تھا کہ سوئی گیس کا دوسرا منصوبہ اچھی کاوش ہے علاقین یہ اسمبلی کا ایک کہنا تھا کہ سوئی گیس فراہم کر کے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا کیا ہے کوشش کریں گے کہ دیگر مسائل کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں مری میں گاڑیوں کی پارکنگ ختم ہونے پر ٹرانسپورٹرز نے تحفظات کا اظہار کر دیا سی ٹیو راولپنڈی نے اجلاس طلب کر لیا ہے مری میں سی ٹیو راولپنڈی کی جانب سے بعض کارٹ پارکنگ سٹینڈز کو ختم کیے کہ فیصلے کے خلاف مختلف سماجی تحریکیں ٹرانسپورٹرز تنظیمیں اور ڈاکھانہ چونک میں احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں مظاہرے کے باعث سے ٹریفک کی روانی موطل رہی بعد ازا اسسسٹنٹ کمیشنر کے جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد ٹریفک کو بحال کر دیا گیا اس سلسلے میں اے سی مری نے سی ٹیو کی جانب سے یک طرفہ کی جانے والے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے دوبارہ جلد اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے راجنپور میں جالی بیج فروشوں اور سودھ خوروں نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھتی متناصرین نے سودھ اور بیج مافیا کے خلاف پریس کپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا راجنپور پریس کپ کے سامنے سودھ خوروں اور غیر منظور شدہ سورج مخی کا لٹنے والے کسانوں نے احتجاج کیا اس موقع پر متاثرین کا کہنا تھا کریخ باغوالا کی باسر شخصیات میا جواد میا اماد اور خلیل چودری وغیرہ نے تین سو سے زائد کاشتکاروں کو غیر منظور شدہ سورج مخی کے بیج فروش کیے جس سے کسانوں کی پچیس من فی ایکڑ پیداوار کی بجائے نو من فی ایکڑ اوست پیداوار ہوئی دوسری جانب کسانوں کو چوبیس سو روپے فی من کی بجائے گیارہ سو روپے فی من گریٹ دیا جاتا ہے مہر میں کچھے کے ساتھ قبائل کے درمیان جاری تنازے کے خاتمے کے لیے خانگڑا میں جرگا ہوا اب تک چالیس افراد ان جھگڑوں کی بھنٹ چڑھ چکے ہیں خانپور مہر کے علاقے خانگڑا میں ساتھ قبائل میں عرصہ درازتے جاری تنازے کے خاتمے کے لیے میر منظور پنہور کی سربراہی میں جرگا ہوا جرگے میں ایمینے سردار علی گوہر مہر غوث باشا بکس اور دیگر معززین شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی جرگے کی جانب سے متعدد افراد کے قتل کے خلاف مجموعی طور پر تین کروڑ دس لاکھ روپے جرمان آئیت کیا گیا شرسل رات دھوندو اور مہر قبائل میں تنازے میں ستائیس افراد قتل ہو چکے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پارٹی کے دو دھڑے آپس میں ہی لڑ پڑے اسی حوالے سے بزید جانیں گے زیشان اکتر سے زیشان بتائیے گا کہ یہ کنونشن کہاں مناقض ہوا اور بدنظمی کی کیا وجہ سامنے آ سکی ہے جی بلکل زلی صدر اور سیکیورٹی کے حساس میں دی گئی استقبالی تقریب کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے مقامی مہرک حال میں موجود تھی تاہم تقریب کے دوران پارٹی کے ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اس پر ان کے حامیوں نے جب نعرے لگانے والوں کو روکنے کی کوشش کی تو بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئے اور دونوں دھڑوں کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اس موقع پر زلی رہنماؤں نے دونوں دھڑوں کے معاملات کو رفتہ فکرا دیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زیشان ٹوبا ٹیکسنگ میں ورکس این سروسز ڈیولپمنٹ کی جانب سے مقامی فنکاروں اور ہونہار طلبہ کے عزاز میں تقریب کے نکات کیا گیا اسی حوالے سے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیکسنگ میں ورکس این سروسز ڈیپارمنٹ کی جانب سے مقامی فنکاروں اور پوزیشن ہولڈر طلبہ تاربات کے عزاز میں ایک تقریب ملکت کی گئی تقریب میں مہمانک سوسی ڈیپٹی ڈریکٹر بلڈنگز اور مقامی شاہد سعید احمد شہریوں اور خواباتین کی بڑی تداز نے شرکت کی رنگہ رنگ تقریب میں طلبہ نے تقریریں کر کے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا تو مقامی فنکاروں نے ملی نگمیں سنا کر ملک سے اپنی محبت کا اظہار کیا تقریب کے احتتام پر ہونہر طلبہ تالبات اور مقامی فنکاروں کی حوصلہ فضائی کے لیے انہیں انامہ سے نوازا گیا کیمرہ مہرشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسنگ ادھے دسکا میں ایک راتوے چیمپینشپ کے مقابلوں کا انکات کیا گیا جس میں بچوں نے شاندار محارت کا مظاہرہ کیا ننے کھلاڑیوں کی حوصلہ فضائی کے لیے انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی مقابلوں کے مہمانے خصوصی رکنے قومی اسمبلی سید افتخار الحسن شاہ تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کھلاڑیوں نے بریکنگ فائٹ اور دیگر کھیل پیش کر کے حاضرین کے دل مولیے بیلٹ پرموشن اینڈ ڈیمو سیشن کے پروگرام میں کراٹے کے انٹرنیشنل کھلاڑی بھی شریک ہوئے اور ننے کھلاڑیوں کی حوصلہ فضائی کی مہمانے خصوصی نے تقریب سے کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ مصبت کھیلوں کے پروگرام ہونے چاہیے جس کی وجہ سے نوجوان نسل منشیات اور دیگر برے کاموں سے محفوظ رہتی ہے تقریب میں خادم انسانیت عبدالستار عدی مرہوم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے کھلاڑیوں انتظامیہ میں انعامات شیلڈز میڈل اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی لاہور کے علاقے اگبال ٹاؤن میں سالانہ محفل نات کے احتمام کیا گیا جس میں ناتخان حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے محفل ناتخ میں سابق آئی جی پنجاب حبیبو رحمان سوید معروف ناتخان ناتخان حضرات اور علماء کرام نے شرکت کی ناتخان حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل میں سما باندیا ناتخان حضرات نے خوبصورت کلام پیش کیا محفل نات رات گئے تک جاری رہی اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت اتحاد بین المسلمین کا تقاضہ کر رہا ہے اس وقت مسلم امہ کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے کیونکہ تاغوتی طاقتیں اپنے مضموع مقاصد کی تخمیل میں سرگرم ہے محفل کے اقتطام پر ملک میں ترخی و خوشحالی اور امن و امان کے قیام کے لیے خصوص حیدر آباد میں سیول کوٹ کے باہر فائرنگ سے دو افراد جانبہ حق ہو گئے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دو فرار ہو گئے حیدر آباد کی انٹھانا کی حدود سیول کوٹ کے باہر موٹر سائیکل سمار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جانبہ حق ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا جانبہ حق ہونے والوں میں محمد جمن خان محمد ندیم خان شامل ہے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دو ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق یہ واقعہ پرانے دشمنی کا نتیجہ ہے حلاق ہونے والے ایک شخص کا تعلق میر پر خاص اور دوسرے کا حالاناقہ سے بتایا جاتا ہے دوسری جانب پولیس نے ملزم زہیر کو تفتیش کے لیے ناوالوم مقام پر منتقل کر دیا ہے گھوٹکی میں چند روز قبل لاپتہ ہونے والی خاتون گھر پہنچ گئی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ہی خاتون کو غائب کیا تھا گھوٹکی میں چند روز قبل انیلا نامی خاتون گھر جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی جس کی اطلاع اہل خانہ نے پولیس کو دی انہوں نے الزام عید کیا کہ پولیس نے مقدمہ درش کرنے کی بجائے ان سے پچاس ہزار روپے رشوط طلب کی جس کے بعد ورسہ نے قومی شہرہ پر دھر نہ دیا دوسری جانب مبینہ طاق پر اقواہ ہونے والی خاتون آج گھر پہنچ گئی ہے دوسری طرف ہیڈ مہرر کی جانب سے تحال خاتون کو لاپتہ قرار دیا جا رہا ہے ایدے قربا کی آمد آمد ہے بدین میں بھی مویشی منڈیاں سچ گئی ہیں لیکن ان منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں جبکہ بپاری کہتے ہیں کہ سارا سال دیکھ بال اور خرش کرنے کے بعد وہ کم قیمت کسی صورت اپنا جانور فروخت نہیں کریں گے بدین کی مختلف تحقیلوں میں مویشی منڈیاں سچ گئی ہیں جہاں ہر قسم کے جانور موجود ہیں مہنگائے کے باعث شہری بہت کم تعداد میں مویشی منڈیوں کا روح کر رہے ہیں اور جو جانور کی خریداری کے لیے تیار ہیں وہ جانور کی قیمت کا سن کر ہی ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے بدین کی تحصیل کلہار میں سچنے والی دلک کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں دن بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایت کے جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو جانور کیسے خریدیں دوسری جانب یو پاری کہتے ہیں کہ سارا سال دیکھ بال اور خرش کرنے کے بعد تو کم قیمت کسی صورت اپنا جانور پروف نہیں کریں گے نویشی منڈی میں انتظامیہ کی جانب سے بھی تحورتوں کا شدید فقدار نظر آتا ہے ہیدر آباد میں حسبے معمول بارش کے بعد کھڑے پانی نے عوام کی زندگی دوبر کرتی متعادی دراکوں میں دور دراز سے جاری بارش کے بعد بھی پانی نکالا نہیں جا سکا ٹیمے کی کئی اہلکار بھی چھوٹیوں پر چلے گئے سندھ کے بڑے شہر ہیدر آباد میں ہونے والی موصلہ دھار اور بارش کے بعد موسم تبدیل ہوا وہیں شہر کی حالت بھی تبدیل ہو گئی اندرونے شہر کے مختلف علاقوں سمیت کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا لطیفہ بات لطیفہ بات نمبر دو پانچ مہر کالونی نیو کلاث مارکیٹ اور ٹندو آگا میں تاہار پانی جمع ہے اور عوام کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ٹی ایم میں اور کمیشنر آفیس بھی نہ مچ سکا اور ان کے سامنے بھی پانی کھڑا انتظامیہ کی نا اہلی کی داستان بیان کر رہا ہے گزشتہ دو روز سے جاری بارشوں نے ظلہ انتظامیہ اور وزیر علا سین کے حکمات کی کلعی کھول دی ہے وزیر علا سین مراد علی شاہ نے چند روز قبل ہیدراباد کا دورہ کیا تھا اور صورتحال کی بہتری کے لیے حکمات جاری کیے تھے جنہیں نظرانداز کر دیا گیا اس کے علاوہ ٹی ایم میں کے اہلکار بھی چھٹیوں پر ہیں چھٹی کے روز جن کی ڈیوٹی تھی وہ بھی غائب دکھائی دے رہی ہیں اور ان کا تمام ترخمیازہ عوام کو بگتنا پڑ رہا ہے ادھر لاتکانہ یوسی رشید وگن میں جامع مسجد کے قریب کورا کرکٹ کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے ظلہ انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث لاتکانہ یوسی رشید وگن میں جامع مسجد کے قریب گندگی کے دھیر لگے ہیں جس کے باعث مسجد میں عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ قدیم جامع مسجد کے باہر گندگی کی وجہ سے مسجد اور قریب واقع قبرستان کی بے خرمتی ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ میونسپل انتظامیہ کو بارہا آگاہ کرنے کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی اہل علاقہ نے آلہ حکام سے نوٹس لینے اور علاقے کی فوری صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے خیرپور میں پینے کا صاف پانی میسر نہ آنے پر شہری سرا پہ احتجاج بن گئے خیرپور کے علاقے غریب آباد بخاری اور روستہ گاہی سمیت دیگر علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا لوگ دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے یا پھر مہنگے دام و پانی خریدنے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ قیمہ سے کڑوا پانی فراہم ہو رہا ہے جو استعمال کے قابل نہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ پینے کا پانی مہنگے دام و خریدنے پر مجبور ہیں سرا پہ احتجاج شہریوں نے آلہ حکام سے پینے کا ساپ پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا لادکانہ کے نواہی علاقے میں گیارہ ہزار وولٹیج کی تار مکان کے چھت پر گر گئی گھریلو سمان جل گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لادکانہ کے علاقے حسینی محلہ میں ایک گھر کے اوپر سے گزرنے والی گیارہ ہزار وولٹ کی تار گر گئی حادثے میں گھر کے افراد موجزانہ طور پر بچ گئے تاہم گھر کا سمان جل گیا گھر کے مالک امیر علی کٹھیان نے وقت نیوز کو بتایا کہ وہ سہن میں سوئے ہوئے تھے کہ رات گئے بارش کے باعث کمروں میں چلے گئے جس کے تھوڑی دیر کے بعد بچلی کی تار گھر میں پڑی چار پائی پر جا گری تار گرنے سے چار پائی اس پر پڑا بستر اور دیگر سمان جل کر خاک سر ہو گیا اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بارش سیپ کو انتظامیہ کو آگاہ کیا مگر آج تک شنوائی نہ ہو سکی پہلے بھی ہماری دو پہنسے مر گئی تھی اسی مکان میں ہماری بھتی جی ہے وہ بھی ہمارے کو کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں ہائے کوٹ نے ان کو لکھا ہے کہ دھروں کے اوپر جتنی بھی تاریں یارہ ہزار وولٹیج کی وہ ہٹا لو متاثرہ شخص کا ایک کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی تارے گرنے سے متعدد مویشی اور ایک بچی جام بہب ہو چکے ہیں عالی انتظامیہ کی غفلت کا نوٹیس لیتے ہوئے لوگوں کو تحفظ راہم کیا جائے سکر کے سیول اسپتال میں مریض کے لوہکین کے جانب سے نرس سے بتتمیزی کرنے کے خلاف پیرامیڈیکل سٹاف نے اتجازی مظاہرہ کیا سکر کے سیول اسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف نے تحفظ فراہم نہ کرنے پر انتظامیہ کے خلاف اتجازی مظاہرہ کیا اور نارے بازی کی اس موقع پر مظاہری نے بتایا کہ گزشتہ شب اسپتال میں داخل مریض کے لوہکین کی جانب سے ڈیوٹی پر معمور نرس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی شکایات کے باوجود عباش افراد کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی گئی اس موقع پر نرسز نے اعلان کیا کہ ملوث افراد کے خلاف کاریوائی تک کام چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ڈلن کی کوئی کمی نہیں ہے ہیدر آباد کے نوجوان نے ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جس سے نہ صرف کھلونا گاڑی چلائی جا سکتی ہے بلکہ موبائل فون کو بھی چارج کیا جا سکتا ہے اور مشینری بھی چلائی جا سکتی ہے یہ بات اگرچہ ناقابل یقین ہے لیکن ٹکنالوجی کے اس دور میں سب کچھ ممکن ہے ہیدر آباد کے طالب علم مضمل نے خدا دار صلاحیتوں سے ایسی ہی ایک ڈیوائس ایجاد کی ہے جس نے ٹکنالوجی ماہرین سمید میڈیا کی توجہ بھی حاصل کر لی ہے ہونہار طالب علم مضمل کا کہنا ہے کہ اس نے چار سال کی محنت کے بعد یہ ڈیوائس تیار کی ہے جس سے نہ صرف کھلونا گاڑی کو چلائی جا سکتا ہے بلکہ انرجی شیور بھی آن آف کرنے کے علاوہ موبائل فون چارج کیا جا سکتا ہے جبکہ دیگر مشینری بھی چلائی جا سکتی ہے مضمل کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس خصوصی طور پر معذور افراد کے لیے بنائی گئی ہے جو چلنے پھرنے سے کاثر ہوتے ہیں اس ڈیوائس سے بیٹھے بیٹھے کام کر سکتے ہیں مضمل کا کہنا تھا کہ وہ ٹکنالوجی کی دنیا میں ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے اس کام میں حکومت اس کی مدد کرے سند ترقی پسند پاتی تندوالا یار کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن لطیف منایا گیا محفلی موسیقی نے جشن لطیف کو چار شاند دکھا دیئے سند ترقی پسند پاتی تندوالا یار کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن منایا گیا اس سے قبل سند پسند پاتی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی تندوالا یار پہنچنے پر شاندار استقبال ہوا اس موقع پر ڈاکٹر کازین مکسی نے کارکنان سے خطاب کیا اور کہا کہ کراچی میں امن کا آگاز تب ہی ہوگا جب ایمید لوئر دیر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد جا بہک ہو گئے جبکہ ڈسٹرک کاؤنسلر بال بال بچ گئے لوئر دیر کے علاقے رباط میں جماعت اسلامی کے ڈسٹرک کاؤنسلر شانواز خان بھائی اور گارڈز کے ہمراہ سڑک کا افتتاح کر کے واپس جا رہے تھے کہ گھات لگائے مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے رتیجے میں ان کے بھائی سوہیل خان اور دو پولیس اہلکار موقع پر ہی جا بہک ہو گئے مقتلین کی لاشیں ڈسٹرک ایڈ کاؤنٹرز اسپتال تی مرگنہ منتقل کر دی گئیں فائرنگ کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کر کے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا خیبر پختونخواہ میں تین روزہ انصداد پولیو مہیم آدھ سے شروع ہو گی تیرہ ازلام میں چھتیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے حفاظتی کترے پہ لائے جائیں گے محکمہ صحت کے مطابق کیپی میں تین روزہ انصداد پولیو مہیم آدھ سے شروع ہو گئی مہیم کے دوران پشاور نوشہرہ مردان سمیت تیرہ ازلام میں چھتیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے حفاظتی کترے پہ لائے جانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے بچوں کو کترے پہ لانے کے لیے ساڑھے سولہ ہزار سے زائد پولیو ورکرز پر مشتمل آٹھ ہزار تین سو ٹی میں تشکیل دی گئیں ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے دو ہزار سپروائزز بھی تائینات ہیں پولیو مہیم کے دوران شہر کے داخلی اور خارجی راستوں، اسپتالوں، ٹرانسپورٹ اڈوں اور بازاروں میں بھی بچوں کو حفاظتی کترے پہ لائے جائیں گے مختلف روایتی کھیل کیے پی کی ثقافت کا حصہ ہے کوہات میں سالانہ بیل دور مقابلے مراقب ہوئے جن میں زلے بھر سے تنواند بیلوں نے شرکت کی اور خوب رنگ جمایا کوہات کی علاقے توقبالہ میں سالانہ بیل دور کے روایتی مقابلے مراقب ہوئے جنہوں نے ماسی کی یاد تازہ کر دی بیل دور کے مہمانے خصوصی رکن قومی اسمبلی شہریہ خان افریدی تھے ان مقابلوں میں سندھ اور پنجاب سے بھی بیلوں نے حصہ لیا اور خوب رنگ جمایا بیل دور مقابلے دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد موجود تھی جو خوب بدفندوت ہوتی رہی ان کا کہنا تھا کہ یہ مقابلے ہماری ثقافت کا حصہ ہے جس کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے مقابلے کے اختتام پر جیتنے والی بیل جوڑی کو انعامات سے نوازا گیا رکن قومی اسمبلی شہریہ خان اور رکن کیپی اسمبلی اکرام اللہ بنگیش سمیت عوام نے اس مقابلے کو خوبص رہا اور اب خبریں ہوں گی صبح بلوچستان سے کوئٹا میں شام کی عوقات میں سکولوں کی بندش کے خلاف طلبہ اور والدین نے تجازی ریلی نکالی اور پریس لپ کے سامنے مظاہرہ کیا گورمنٹ سپیشل ہائی سکول کوئٹا میں شام کی عوقات میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے پر طلبہ اور والدین نے سکول انتظامیہ کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاج کیا ریلی کے شرکہ نے آخر میں پریس لپ کے سامنے احتجاج بھی کیا اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سیکنڈ شفٹ بند کرنے سے سینکڑوں طلبہ کا تعلیمی سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور یہ سکول انتظامیہ کا تعلیم دشمن فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ مذکورہ سکول کوئٹا کے قدیم ترین سکول ہے جہاں شام کی عوقات میں سینکڑوں طلبہ مستفید ہو رہے ہیں لیکن اب اسے بند کر کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی حب اور لسپیلہ میں ایمکی ایم لندن کے رہنما کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے ایمکی ایم رہنما کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا بلوچستان کے زلان لسپیلہ کے مختلف علاقوں حب، بیلا، اوثل اور وندر میں وفاقی وزیر مملکت جام کمال خان کی ہدایات پر جام گروپ کے رہنماوں اور کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلیا نکالی نیو سٹوڈیو صرف الوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ